اسلام علیکم بول پاکستان کے ساتھ میں ہوں راشد احمد دوستو اس ملک میں آرمی سے عدالتوں سے ججوں سے سیاستدانوں سے ہر بندے سے سوال ہو سکتا ہے لیکن دو بندوں سے آپ سوال نہیں کر سکتے ایک وکیل سے اور ایک اس ملک کے صحافی سے آپ اس سکرین پر نظر آنے والی تصویر کو دیکھیں اس کے اندر نیچے کیا لکھا ہوا ہے سیکیٹری ایرگیشن گالی گلوچ پر کیوں اتر آئے اب اس کو آپ غور سے دیکھیں اور اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو ذرا ملاحظہ پرمائیں یہ ایک نیچی چینل کا صحافی سڑک پر ہر گاڑی والے کو پکڑتا ہے اور اسے پوچھتے ہیں تمہارے پاس لائنسس ہے تو دیکھاؤ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحافی جسا انداز سے یہ کام کر رہا ہے یہ بزاتے خود قانون کے حلاف ورزی ہے کیونکہ ٹریفک پولیس کے علاوہ کسی بندے کو یہ احتیار نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے آپ کا لائنسس طلب کر کے اس کو دیکھ سکے کیونکہ لائنسس آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کے گھر کا ایڈریس ہوتا ہے شناتی کارٹ کا نمبر ہوتا ہے تو یہ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا صرف اور صرف وہی بندہ دیکھ سکتا ہے جس کو آپ کے ملک نے اس چیز کی اجازت دی اور وہ ہے صرف اور صرف ٹریفک پولیس یہی وجہ تھی کہ سیکیٹری ایرگیشن نے ان کو کہا کہ آپ ٹریفک پولیس تو نہیں ہیں ہم آپ کو کیونکہ لائنسس دیکھائیں نہیں دیکھاتے یہ طریقہ کار نہیں ہے اس بات پہ صحافی نے فورا پینترہ بدل دیا ان کے شان میں گستہ ہی ہو گئی اور انہوں نے یہ کہندہ شروع کر دے کہ جی مجھے گالی گلوچ کی ہے یعنیٰ کہ ویڈیو میں کہیں بھی کوئی گالی گلوچ نظر نہیں آ رہی بندہ نے اپنا حق استعمال کیا کہ جب تک ٹریفک پولیس نہیں آئے گی میں اپنا آئی ڈی کارڈ آپ کو نہیں دکھاؤں گا ایسا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ صحافی کہیں بھی گست جاتا ہے کہیں بھی پہنچ جاتا ہے کیوں وہیں اب اپنے آپ کو اس ملک کا کرتا درتا سمجھتا ہے ہر کام کا ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے یہی صحافی پہلے ٹریفک پولیس کو بتاتا پھر ٹریفک پولیس کے اہلگار کو اپنے ساتھ رکھتا پھر لوگوں کے لائنسز چیک کرتا لیکن کیوں کہ لیگل طریقے سے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سٹنٹ بھی نہیں ہوتے تو یہ پھر اسی طریقے سے جاتے ہیں اور یہ ڈرامابادیاں پاکستان کی سڑکوں پر ہمیں نظر آتی ہیں باقی آپ اس بارے میں کیا رہے رکھیں گے کہ کیا پاکستان کے صحافی اپنے احتیارات کو غلط استعمال نہیں کرتے کتنا فیصد یہ پاکستانی عوام کے حق میں استعمال کرتے ہیں اور کتنا فیصد یہ پاکستان کی عوام کو اڑا مشکلات میں ڈالنے کے لیے اپنے احتیارات کو استعمال کرتے ہیں